آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جو بیج انسان زمین میں بہتا ہے اس میں صحیح ایک پیڑ اکتا ہے اور اس میں فل آتے ہیں جب آپ کچھ بہتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے فل کیا آپ جانتے ہیں جن لوگوں میں وشواس ہوتا ہے بولیے وشواس آپ پرانا نیم آرام سے پڑھئے آپ کو ایک شبد بار بار پڑھنے کو ملے گا وہ ہے ویوستہ law ہر جگہ پہ بائیول کے ہر کتاب میں آپ کو یہ بچن ملے گا ویوستہ 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 کا ارث کیا ہوتا ہے سب کہتے ہیں صرف دس آگیاں میرے بھائیوں اور بہنوں چھ سو تیرہ آگیاں ہیں ویوستہ میں سکس ہنڈرڈن تھرٹین کیا آپ کو پتا ہے یہودیوں کی داڑی کیوں بڑی ہوتی ہے کیونکہ ویوستہ کہ ایک آگیا ہے کہ تو اپنے گال کے بال مت منڈانا کبھی آپ کو پتا ہے کہ کیوں یہودی اپنی پروپٹی ایزیلی نہیں بیچ پاتے ہیں کیونکہ لکھا ہے وہ پروپٹی تمہیں پرمیشوں سے کنسن کر کے بیچنی ہے کیوں ایک نوکر کو وہ سات سال کام کرنے کے بعد آزاد کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے سات سال کے بعد تم اپنے نوکروں کو آزاد کرنا وہاں کیوں لکھا ہے کہ ساتوا دن سبت کا دن ہے ہم صرف دس آگیا جانتے ہیں لیکن ہم بہت ساری اور باتیں نہیں جانتے ہیں جب آپ پرانا نیم پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک شبت بار بار ملے گا وہ ہے L.A.W Law ویوستہ لیکن اگر آپ نیا نیم میں آئیں گے آپ کو ایک شبت بار بار ملے گا جانتے ہیں کونسا وشواس یشو مسیح نے بہت بار لوگوں سے کہا جیسا تیرا وشواس ہے ویسا تیرے لیے ہو جائے کیا تُو یہ وشواس کرتا ہے کہ میں تیرے لیے کر سکتا ہوں وشواس سننے سے سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے پرمیشور کے سامنے لوگ ویوستہ سے نہیں پرانتو مسیح پر وشواس کرنے سے دھرمی ٹھہرتے ہیں ایک جگہ پر لکھا گیا ہے پرمیشور کا کاریہ یہ ہے کہ تُم مجھ پہ وشواس کرو کیوں نیا نیم بار بار فیت 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 کہتا ہے اور اگر میں آپ میں سے کتنے بھی لوگ یہاں پر اس بہن سے رکھے اس ہال میں اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں اگر میں سب سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ پربو پر وشواس کرتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی اپنا ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک فیت ہے اور ایک ہے جینین فیت آپ کو پتا ہے ایشو مسیح کے چیلے بہت ساری جگہوں پر کچھ وچن لکھنے سے پہلے لکھتے تھے سچا ایشو مسیح یہ ورڈ واپر تا تھا یوز کرتا تھا بلوں میں سچا سچی داکھ لتا میں ہوں سچی جوتی میں ہوں پترس کہتا ہے پرمیشور کے سچے انوگرہ میں چلو پر آپ کو پتا ہے ایک جھوٹا فیت بھی ہے اور جانتے ہیں یہ فیت کونسا ہے یہ فیت صرف اور صرف میٹنگز میں کام کرتا ہے لیکن میٹنگ کے جانے کے بعد پھر فیت یہ کام نہیں کرتا ہے پھر واپس وہی انسان اپنے ایموشنز میں اپنے مائنڈ میں اپنی تھنکنگ میں چلتے رہتے ہیں میں آپ کو آج ایک صحیح فیت کے لیے بتاتا ہوں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بالکل بدگبرائیے خدا آپ کو دے گا بولی آمین ییس بولا جوڑ سے بولی آمین ییس اب سنیے آپ جانتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ ایک بیچ کو بوئیں گے تو آپ کو ایک فل مل سکتا ہے یاد رکھئے اگر آپ کے پاس وہ فیت ہے جو آج کی مسیحت نے دیا ہے آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا اس کو نکال کے پھیک دو کچرے میں یہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ فیت ہے جو آپ کو پوترہ آتما نے دیا ہے تو میں آپ کو آج اس کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں سنیے میں سٹارٹ کرتا ہوں بائبل کہتی ہے پربوئیشو مسیح یروشلم سے ایک جگہ پہ جا رہے تھے جس کا نام تا گلیل اور بیچ میں ایک نگر آیا جس کا نام تا سامری اور جب پربوئیشو وہاں پہنچے تو وچن کہتا ہے وہاں پر اسے دس کوڑی ملے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ دس کوڑی ایک ساتھ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہاں پر آپ کو پتا ہے اگر آپ اگر ہمیں کوڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سکن ڈیزیز ہوتی ہے اور اس میں اتنی ایچنگ ہوتی ہے آتمی کو اتنی کھجلی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بلڈ بھی نکل آتا ہے اس میں دس لوگ تھے انہیں کوڑ تھا اور بائبل صاف کہتی ہے یروشلم میں کوڑی نہیں دکھنا چاہیے کیونکہ کیا لکھا گیا ہے کوڑ فیلتا ہے پرمیشوار نے پرانے نیم میں آ گیا دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی کوڑی ہے تو وہ نگر سے جائے اور ایک الک نگر ہے وہاں جا کے رہے اب دیکھیں ایشو کیا کر رہا ہے جب ایشو وہاں سے گزر رہا تھا تب وہ دس کوڑی ایشو کو دیکھ کر جانتے کیا کہتے ہیں ہے ایشو ہے سوامی ہم پر دیاء کر اور پرمیشو نے کیا کہا ہو نہیں go to priest جاؤ یاجک کو اپنے آپ کو دکھا دو کیا ایشو نے ان کو ٹھیک کیا کیا ایشو ان کو ٹچ کیا آپ پڑھ سکتے ہیں مطی پانچ شے سات بولنے کے بعد وہ نیچے اترا اس نے ایک کوڑی کو ٹچ کر کے ٹھیک کیا تھا لیکن کیا اس بار اس نے کوڑی کو ٹچ کیا تھا اس نے کیا کہا تھا جاؤ اور یاجک کو دکھاؤ آپ کو پتا ہے جب پرمیشو نے یہ کہا جاؤ اور یاجک کو دکھاؤ اس سمیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے وہ جاتے جاتے ٹھیک ہو گئے تھے جب وہ لوگ جا رہے تھے کہ ایشو نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آدھے راستے پہ وہ پہنچے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا ہم یاجک کو کیا دکھانے کے لیے جائیں لیکن جب وہ وہاں تک پہنچے ان کا کوڑ ان کے پاس نہیں تھا اور جانتے ہیں وہاں کیا ہوا جب یہ دس چنگے ہوئے نہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بیویوں سے ملنے کے لیے لوٹ گئے لیکن ایک وقتی تھا جو اس کے پاس واپس آیا اور جانتے ہیں وہاں پر ایک بہت بہترین بات لکھی ہے اس نے اونچے شبد سے پرمیشر کی بڑھائی کی کتنی اچھی بات ہے نا جس اونچے شبد سے اس نے ایشو کو پکارا تھا ہی ایشو دعوت کی سنتان مجھ پہ دیا کر اسی اونچے شبد میں اس نے اس کی سوٹی کی میں نے بہت بار دیکھا ہے جب ہم تکلیف میں آتے ہیں ہم بہت جو سے چلاتے ہیں لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو دھنیوات بہت چھوٹا ہوتا ہے بیوی نو دھنیوات اتنا چھوٹا رہتا ہے لیکن جب تکلیف آتی ہے تو اتنی اچھ اتنا چلانا ہوتا ہے کیا یہ ستی وشوا سے جانتے ہو وہاں پر کیا ہوا جب وہ واپس آیا اس نے کہا اس کی بڑھائی کی اور آپ کو پتا ہے ایشو نے اس سے ایک سوال کیا باقی نو کہاں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک وشواس ہے جھوٹا جو صرف میٹنگز میں کچھ سمیے کے بعد ایک دن تک کام کرتا ہے it's like کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جب بیمار پڑتے ہیں تو انجیکشن لگانے کے لئے جاتے ہیں کتا ٹائم انجیکشن کام کرتی ہے وہ ایک یا دو دن اس کے بعد واپس آت می ڈاؤن کئی بار ایسی ہوتی ہے کچھ کچھ میٹنگز بھی انجیکشن کی طرح ہوتی ہیں دو دن چلتی ہے منگلوار بدوار کو تھرسجے کو آت می واپس وہیں پر واپس لیٹا ہوا رہتا ہے فیت صفحہ ختم پورو بولو پورا پورا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں یہ جھوٹا وشواس ہے اور سچا وشواس کیا ہوتا ہے listen the true faith always produce thanks and praise ایک سچا وشواس امیشہ پرمیشن کو دھنیواد دیتا ہے اور اس کی بڑائی کرتا ہے سمجھئے یہاں پر بھائی پردیب بیٹھے ہیں اور ان کے لائپ میں کچھ پروبلمز چل رہی ہیں لیکن وہ ایک وچن جانتا ہے بائبل کا رومیو آٹھ اٹھائیس جس میں ایسا لکھا گیا ہے کہ جو لوگ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہو خدا ساری باتیں مل کر ان کے لئے کچھ بلائی لے کر آئے گا جب ان کے من کے اندر یہ وچن رہتا ہے ان کے اندر یہ trust رہتا ہے آپ جانتے ہیں بھائی کیا کرے گا جب اپنے گھر کے اندر سنکٹ بھی دیکھے گا نا پرمیشن کی بڑائی کرے گا اس کو دھنیواد دے گا اور کہے گا پربو مجھے گبرانے کی ضرورتی نہیں ہے کلام کہتا ہے خدا باپ تیرا وچن کہتا ہے یہ کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے آپ سب باتیں مل کر کچھ بلائی کو لے کر آئیں گے ایک سچا وشباس ہمیشہ تکلیفوں میں پرمیشن کو دھنیواد اور بڑائی سے بھرا ہوا رہتا ہے لیکن جب آپ تکلیف میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے ہیں بہت سارے believers بھی جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں good luck میں نے recently ایک پوسٹ کیا تھا facebook پہ تو کس تنیل چے لکھا تھا good luck کیا آپ یہ believe کرتے ہیں آج کل بہت سارے وشواسی بھی لکھوں مانتے ہیں ایک آدمی نے تو پریشان ہو کہ ایسا کہہ دیا کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے میں نے بولا کونسی بائیول ہے آپ کے پاس وہ یہ نا 66 بستوالی ہے نا جو میرے پاس ہے پتہ پتر پتر آتما کوئی چوتھا بھی ایڈ ہے گیا اس میں میں نے اس کو بولا پرکاشتوا کے تیویسوا دیا ہوگا وہاں لکھا ہوگا یہ وچن میں آپ سچی کہتا ہوں بہت سارے believers یہ word use کرتے ہیں میرے نصیب میں لکھا ہے میرا لکھ نہیں تھا آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹا وشواس کیا ہے جب ہم meeting میں آتے ہیں کچھ سمیہ تک اور یہ faith نہیں ہے یہ emotions ہیں آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ایک وچن سنا آپ کو دو منٹ کے لیے جوش آگیا injection لگتے ہی یہ تو ہے پربو میں نرنے لیتا ہوں لیکن دو دن کے بعد down لیکن سچا وشواس جانتے کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے old testament کا faith کس میں تھا یہ ہنہ 32 بطر میں تھا جیل میں کیا کر رہا تھا وہ ہاں جی جب یہ ہنہ جیل میں گیا پرانے نیم کا old covenant کا ایک ویکتی پرانی واشا میں چلنے والا ویکتی کیا کہتا ہے جیل میں جاؤ پوچھو issue سے کون ہے وہ کہ ہم کسی اور کا انتظار کریں لیکن نئی واشا کا پولوس جب جیل میں گیا وہ کڑکڑا نہیں رہا تھا وہ پرمیشن کی آراد نہ کر رہا تھا وہاں پر اگر آپ تکلیف کے سمیں پرمیشن کو دھنیوات نہیں دے سکتے اس کی بڑائی نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس وہ وشواس نہیں ہے جو چیلوں کے پاس تھا آپ کے پاس وہ وشواس ہے جو جھوٹا ہے جسے صرف emotions کہتے ہیں ہم لیکن جب پوطرا آتما آپ میں سے کتے لوگ یہ بال چانتے ہیں آتما کے فلوں میں پہلا پہلا فل کیا ہے فرسٹ پریم سیکنڈ آنند تھرڑ ہاں جی آتما کے دیا ہوا ایک دان ہے ایک کہتے ہیں دان دوسرا کہتے ہیں وردان ایک ہوتا ہے نارملی ڈیلی لائف بیٹا بیمار ہے اس کے لئے پراتنہ کرنی ہے باپ بیمار ہے اس کے لئے پراتنہ کرنی ہے ماں کو تکلیف ہے اس کے لئے پراتنہ کرنی ہے فائنانشل نیٹس کے لئے کہ میرا گھر کیسے چلے گا اس کو کہتے ہیں ایک سمپل وشواس جو ڈیلی لائف میں کام آتا ہے لیکن کوئی آگیا کینسر کا پیشنٹ کوئی آگیا ایچھائیوی والا وہاں کہتا ہے ایک آتما وشواس کے کارے کرنے کے لئے سامرت کے کام کرنے کے لئے پویتر آتما وشواس دیتا ہے وہ آپ کا فیت اور ہمارا فیت نہیں ہے وہ ایک ایک ایکسٹرارٹنری فیت ہے جو آتما دیتا ہے ہمیں وگل سورت کے اندر وہ فیت کام کرتا تھا ایچھائیوی کینسر مرنے والے لوگوں کے لئے سامنے کھڑے ہو کے وہ موت کو کہتا تھا ناسرت کے ایشو کے نام سے میں کہتا ہوں اس منشق کو چھوڑو اور موت اپنا راستہ بدل دیتی تھی that's a faith ہمارے پاس صرف ایموشنز ہیں ایک میٹنگ سن لیں گے ادھر دنیاواد دے دیں گے اور چوبیس گھنٹے کڑکڑائیں گے کمپلین کریں گے اسرائیلیوں کی طرح کتنی بڑی بات ہے کہ لال سمندر کے سامنے جب اسرائیلی کھڑے تھے انہوں نے موسا کا تھوٹ پکڑا اور گلا پکڑا اور کہا ارے وہاں قبرستان نہیں تھا وہاں قبر نہیں تھی یہاں پر مرنے کے لئے آیا سمندر میں دفنائے گا تو ہمیں اور جانتے ہو وہاں پر کیا لکھا ہے جب لال سمندر دو باغ ہوا آپ جانتے ہیں کسی کو کاپی کرنا بھی پاپ ہے you know آج کل دیکھو بہت سارے لوگ دنیا میں کتنی کاپی کرتے رہتے ہیں اس نے بال ایسے کٹوائے میں بھی ایسے کٹواؤں گا اس نے بال ایسے کروائے میں بھی ایسے کروں گا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ وچن پڑا تھا میں آپ سب سکھ بات پوچھ رہا ہوں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں آئیے سب یہاں دیکھئے وشواس ہی سے وہ سمندر میں ایسے اترے جیسے سوکھی بھومی پر اتر رہے تھے اور جانتے ہیں اگلی رین کیا لکھئے اور جب مستر کے لوگوں نے ایسا کرنا چاہا وہ ڈوب گئے آپ کو پتا ہے کون ڈوب تھے جو دوسروں کی کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ بنے رہیے کسی کو کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پنکچ ایک ہے دینیش ایک ہے سورج بھائی ایک ہے میور بھائی ایک ہے ہم سب ایک ہیں آپ بھی ایک بنے رہو ڈپلیکٹ بننے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے جب اسرائیلی وہاں کھڑے تھے اور جب لال سمندر دو بھاگ ہوا وہ اس پار پہنچے بتائیے اس پار پہنچنے پر انہوں نے پہلا پہلا کام کیا کیا بتائیے بتائیے جب لال سمندر دو بھاگ ہوا اور اسرائیل کے لوگ سمندر سے وہ پار پہنچے آپ جانتے ہو وہاں پر موسیٰ کی بہن نے ڈفلی نکالی ڈفلی اور اسے وہ بجانا چالو کیا اور لکھا ہے وہاں پر مریم نے یہہوہ کے لئے گیت گایا اسی گیت میں یہ وچن لکھا گیا ہے وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں یہہوہ یودہ ہے وہ لڑتا ہے انگلیش میں لکھا ہے یہہوے is a warrior کیا آپ کو پتا ہے یہ mistake ہے کیا mistake ہے کتنا اچھا لگتا ہے اگر وہ پریس وہ باجو کرتے تو لیکن کہا کیا انہوں نے یہ سائٹ بہت سارے لوگ پرابلم کو سال ہونے کے بات پریس کرتے پرمیشر کو پر بہت کم لوگ ہیں جو لال سمندر ابھی دک دو بھاگ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے پرمیشر کو پریس کرتے میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں do you have a faith کہ آپ کے پاس وہ وشباس ہے جو آج کی مسیحت نے آپ کو دیا ہے یہ ملے گا وہ ملے گا کہ آپ کے پاس وہ وشباس ہے جو ان بارہ سنتوں کے اندر تھا جو پوچھنا آتما کے دوارہ دیا گیا تھا یاد رکھیے ایک سچا وشباس ہمیشہ مو سے پرمیشر کو دینے واد دے گا اس کی بڑائی کرے گا لیکن ایک جھوٹا وشباس ہمیشہ کڑکڑائے گا کمپلینز کرے گا مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا بہت سارے لوگوں اندر کوششن ہے کہ پرمیشر ہے تو میں اتنا سفر کیوں کر رہا ہوں پرمیشر ہے تو تی تکلیفیں کیوں ہیں ایک بار I was in a church میں ایک کلیسیا میں تھا منسٹری کرنے کے لیے میں وچن کی سیوکائی کے لیے وہاں گیا تھا اور جب مجھے کمرے میں دوپیر کے ٹائم پر کھانے کے لیے اندر بیز دیا گیا کہ وہاں پر ایک پاسٹر جی آئے انہوں نے کہا میرے church کی ایک family آپ سے ملنا چاہتی ہے husband اور wife میں نے کہا ٹھیک ہے انہیں اندر بھیجی اور جیسے وہ اندر آئے جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک بہت ہی معصوم سوال پوچھا ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہ question ہو انہوں نے کہا بردر ہمیں پرمیشور نے آشش کیوں نہیں دیئے آج تک میں نے بولا آپ کتنے سال سے پربو میں ہیں بولا بردر میں اور میرے husband اور ہم دونوں نے گیارہ سال پہلے ایک ہی دن پہ ببتسمہ لیا تھا اور آج گیارہ سال ہوئے ہیں عوشواسی لوگ ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس گھر تو دیکھو پورا پانی میں بہر آئے آپ کا چھتوں کے نیچے رہتے ہو کیا ہے آپ کے پاس بول رہے تھے بردر ہم سے بات میں جو لوگ آئے انہوں نے پتا نہیں پربو نے ان کو کیا کیا دیا ہم وہی پر ہیں خدا نے ہمیں اُٹھا کیوں نہیں اُٹھایا ہے میں نے ان کو کہا sister مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ میرے بھائی آپ آشیش بولتے کس کو آپ جانتے ہیں لوگ کسے آشیش کہتے ہیں اگر وہ رینڈ سے لے کے اپنے گھر میرانا سٹارٹ کرتے ان کو لگتا ہے یہ آشیش ہے پھر تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بومبے چلی جاؤ میں ایک لاکھ لوگ کو دکھا سکتا ہوں جو پربو کے پیچھے نہیں چلتے ہیں وشواسیوں سے زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور کی سب سے بڑی آشیش یہ ہے تین چھبیس پریڑتوں کے کام میں لکھا گیا ہے خدا نے اپنے سیوک کو مردوں میں سے جلا کے تمہارے پاس بیجا آپ جانتے ہو بائیول کی وہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر جیسوس کو سرون کہا گیا ہے خدا نے پرمیشور نے اپنے سیوک کو اٹھایا اور تمہارے پاس اس لیے بیجا تاکہ تمہیں سونا چاندی دے وہاں لکھا ہے اس نے تمہیں اس لیے بیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی برائی سے نکال کر انہیں آشیش دے آپ کو چاہیے ریفرنس چاہیے آرام سے گھر جا کے پڑھنا 326 ایکس آف دی اپوسٹل خدا نے اپنے سیوک کو مردوں میں سے جلا کے تمہارے پاس بیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی برائی سے نکال کر انہیں آشیش دے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کار بنگلے گاڑی پیسے لگزرس لائف سے ایک بڑی آشیش ہے کہ آپ کی گالی بند ہو گئی ہے آپ کا کمپلیننگ بند ہو گیا ہے اب آپ کڑکڑاتے نہیں ہیں اب آپ دھنیوات اور بڑائی میں چلتے ہیں سیکھئے ان دس کوڑیوں سے جن میں سے ایک واپس آیا اور کہتا ہے اس نے اونچے شبت سے اس کی بڑائی کی ایک جھوٹا وشباس ہے صرف چرچ میں تھینکس گیونگ کرنا اور سارا دن کڑکڑانا لیکن سچے وشباس کا پرمان ہوتا ہے گیو تھینکس اینڈ پریس چو دے لڑڈ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ وشباس ہے بہت اچھی بات ہے پر اگر نہیں ہے تو کیسے آئے گا بہت سمپل کوششن بہت سمپل آنسر ہے میں آپ کو بتاؤں اتنا آسان ہے یہ کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایک بچہ بھی یہ پریئر کر سکتا ہے بتائیے جب ایک بیٹے نے ایک بیٹے میں دشت آتما تھی اور اس کا باپ اسے ایشو کے چیلوں کے پاس لیا کیا کہا اس نے پر وہ آپ کے چیلے اسے نہیں نکال پا رہے ہیں ایشو نکال لڑکے کو میرے پاس لاؤ تب ایشو سے اس نے ونتی کی اور ایشو نے کہا میں کر سکتا ہوں یہ کیا بات ہے وشواث کرنے والے کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس آدمی نے کہا میں وشواث کرتا ہوں پر میرے وشواث کا اپائے کا جب بھی آپ دیکھو یہ فید آپ کے اندر نہیں ہے don't fast اپواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلانے کی ضرورت نہیں ہے صرف پرمیشن کے سامنے کیا کروں ارے پربو یہ پرانی دھاکرس نہیں ہے میں اس کو ہاتھ سے نہیں بنا سکتا آپ نے وعدہ کیا ہے میں نئی دھاکرس دوں گا یہ وشواث آپ مجھے دیں گے اور دیکھئے پرمیشن آپ کو نئی وانچہ کا فید دے گا اور یہ فید جانتے ہیں کیسا ہے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں بتائیے جب ایشو یردن پہ تھا کیا آواز ہے اس کے لئے ہاں جب ایشو ببتیس ماں لے رہا تھا کیا آواز آئی یہ میرا پریے پتر ہے آج لاکھوں لوگ ببتیس ماں لیتے ہیں کوئی آواز ہی نہیں آتی آج کوئی آواز نہیں آتی ہے پر آج سے بہت سال پہلے جب پربو نے ببتیس ماں لیا وہاں آواز آئی تو میرا پریے پتر ہے جس سے میں پرسند نہ ہوں عبرانیوں گیارہ چھے میں لکھا گیا ہے وشباس سے پرمیشن پرسند نہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ایشو نے تیس سال لگتا ہے بہت آتمک جیون جیہا ہوگا اس لئے آواز آئی پر میں آپ کو بتاؤں ایکچلی ایشو نے تیس سال کیا کیا تھا ایشو نے ہمیشہ اپنی کمی گھٹیوں میں اپنی پرابلمز میں ہر جگہ پر پرمیشن پر وشباس کیا تھا کہ وہ اسے دے گا یہ ایک سچا وشباس ہے اس میں چلیے ٹھیک ہے کتے لوگ سمجھے بہت سمپل باتیں ہیں میں پھر سے کہتا ہوں true faith always produce thanks and praise ایک سچا وشباس ہمیشہ پرمیشن کو بڑائی دیتا ہے سوچو یہ انہ کے بارے میں وہ جیل میں تھا اسے کڑکڑایا کیونکہ وہ old covenant میں تھا لیکن نئی واشا کا پولوس جب جیل میں کیا تب وہ وہاں آراد نہ کر رہا تھا کیونکہ اس کو بس وہ faith تھا جو law سے نہیں جو grace سے ملا تھا میں چاہتا ہوں ہمارے پاس پانچ سات منٹ ہیں ایک word open کریں گے اور اس کے بعد ہم سب ایک دوسرے ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کریں گے جن کے پاس بھی Bible ہے ہم سب open کریں گے 1 John chapter 3 پہلا یہنہ تیسرا ادھیائی سب نے open کیا کسی کے پاس انگلیش Bible بھی ہے اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیے آپ انگلیش open کیجئے سچر آئیے کوئی ہندی میں پڑھئیے تین کا تین اور جو کوئی پربو پر آشا کرتا ہے ہاں سچر پلیس read in انگلیش دیکھئے holy اور purify یہاں لکھا ہے پویتر اور وہاں لکھا ہے purify آئیے میں چاہتا ہوں آپ سب پاندس منٹ کے لئے فوکس کریں دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے ایک دن تھا جب پربویشو کے چیلوں نے پربو سے پوچھا آپ کا دوبارہ آنا کب ہوگا آپ سب جانتے ہوں گے پربویشو نے بہت ساری باہر کی باتیں بتائی تو سنامی آئے گی وغیرہ وغیرہ بہت ساری دیکھا جائے تو پربویشو نے زیادہ تر یہ پرچار کیا کہ انتین دنوں میں تم موسم کے اندر بہت حلچل دیکھو گے اور آپ ان دنوں میں دیکھئے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے اینڈنگ ڈیس کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا آپ جس آپ جو موسم دیکھتے ہیں بارش میں تھنڈی تھنڈی میں بارش یہ سب جو ہوتی رہتی ہیں لکھایا نا پربویشو نے رتووں کو اور سمائوں کو باٹا اینڈنگ ڈیس میں جب پربو نے کہا آکاش پہ چند دیکھائی دیں گے تو سنامی آئے گی یہ آئے گا وہ آئے گا you know last days کا سب سے خطرناک چند کیا ہے پر پربویشو یہ سمجھا رہا تھا انتین دنوں میں تم موسم کو بہت کچھ الگ دیکھو اور آپ ان دنوں میں دیکھو یہ سب ہو رہا ہے یہ تو کلیسیہ کے باہر ہے نا لیکن جانتے ہو کلیسیہ کے اندر کیا ہوگا یہ پولوس نے لکھا ہے جب میں کہتا ہوں بہت سار لوگ وہ جب بولتے ہیں کہ ایشو مسیح آنے والا ہے سب کے مند میں یہی بات آتی ہے کہ یہ تسنامی آئے گی یہ ہوگا ایراک میں وار ہوگا وغیرہ وغیرہ پر آپ کو پتا ہے کلیسیہ میں کیا ہوگا وہ تموتھیوس میں لکھا ہے وہ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سنیے پولوس تموتھوس کو ایک بات کہتا ہے بولتا ہے انتیم دنوں میں کٹھن سمجھ آئیں گے فائنانشل پرابلم نہیں آئے گی یہ نہیں آئے گا جانتے ہو وہ کیا بولتا ہے بولتا ہے سن انتیم دنوں میں سب سے پہلے کچھ کٹیگری کے لوگ آئیں گے پہلی کٹیگری لکھی گئی ہے شما رہت یہ ماف نہیں کریں گے دوسری جگہ لکھی ہے ماتا پتا کا انادھر کرنے والے اس کا مطلب ہمیشہ اپنے پیرنٹ سے روٹلی بات کرنے والے تیسری بات لکھی ہے کٹھور کٹھور سمجھتے ہیں جن کے اوپر وچن جلدی اثر نہیں کرتا چوتھی چیز لکھی گئی ہے سوارتھی اس کا مطلب اپنے مزے کے لیے اپنے سوارت کے لیے لوگوں کو یوز کرنا آپ پڑھنا سیکنڈ تیوم اس میں یہ پوری کٹیگری وہاں لکھی گئی ہے اب مجھے ایک بات بتائیے یہ کونسی نئی بات ہے آدم کے سمجھ سے ایسے لوگ ہم نے دیکھیں اتنے ایسے سے لوگ منشے دیکھو گھر بناوانے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو کٹوایا تھا تو اس میں نئی بات کیا ہے آپ جانتے ہیں اس کے بات کیا لکھا ہے یہ لوگ کہاں آئیں گے دنیا میں آپ کو پتا ہے پولوس کیا کہتا ہے یہ لوگ چرچ میں آکے بیٹھیں گے پربو ایسا تو نہیں ہے لکھا ہے یہ بکتی کا بیش دارن کر کے بیٹھیں گے پرنت اس کی شکتی کا انکار کریں گے آپ کو پتا ہے پولوس کیا کہہ رہا ہے تیموتھی اس کیوں تیموتھی اینڈنگ ڈیس میں کلیسیا پاکھنڈیوں سے بری ہوئی رہے گی my god آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے یہ لوگ بکتی کا بیش دارن کریں گے اس کا مطلب کیا ہے بہنے سر پہ دپٹہ ڈالیں گی بھائی لوگ بہت ڈیسن وے سے بیٹھے ہوئے رہیں گے بروبر ورشپ ہوگی آرادنا ہوگی پراتنا ہوگی تو ان کو سپورٹ کریں گے سب لوگ لیکن ان کے اندر جو سیکرٹ لائف ہے نا ان کے وچاروں میں یہ بلکل الگ ہوں گے لکھا ہے یہ بکتی کا بیش دارن کریں گے پر اس کی شکتی کا انکار کریں انگلیش میں بہت جبرتس لکھا ہے آپ مت پڑھئے میں نے پڑھا ہے اس کو انگلیش میں لکھا گیا ہے they are in a form of godliness but they deny his power اس کا مطلب کیا ہے بکتی کا بیش دارن کریں گے ایسے دکھیں گے کہ یہ بکتیں پراتنا سے اٹھ کے سیدھا چرچ میں آگئے ہیں ایسے دکھیں گے لیکن یہ اندر سے بہت الگ ہیں angry birds ہیں یہ لوگ اندر سے unforgiving attitude رکھتے ہیں اس کے بعد وہ نیچے لکھتا ہے ایسوں سے سنبھلنا میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میں نے آپ سے ایک وچن پڑھوایا یہاں لکھا گیا ہے جو کوئی یہ آشا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا پوتر کرتا ہے جیسا وہ ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ہی چیز ہے جو آپ کو پربو کے آنے پر آپ کو پہچان سکتی ہے وہ ہے ایمانداری honesty یہاں پر یہ ہنہ کہتا ہے اگر تم یہ وشواس کرتے ہو کہ وہ تمہیں لینے کے لئے آنے والا ہے اور اگر تمہیں یہ آشا ہے کہ وہ تمہیں لینے کے لئے آنے والا ہے جس کے پاس یہ آشا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پوتر کرتے ہیں جیسا وہ ہے پوتر مطلب وہ سمجھا رہا ہے وہ ایماندار بنے رہتے ہیں میں آپ سے ایک سمپل کوششن پوچھوں اور میں پھر یہاں پر میٹنگ کو اور کروں گا میں جانتا ہوں یہ چیزیں آپ کو ہرٹ کر سکتی ہیں لیکن آپ کے لئے بہت کام کی ہیں سچ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اس سے جب بہت جلدی ایموشنلی ہرٹ ہو جاتے ایموشنلی آپ کو پتا ہے ہم تین چیزوں سے بنے گئے ہیں آتما پران شریر پرانوں میں ایموشنز ہوتے ہیں بہاونائے کہتے ہیں سمجھئے کسی نے آپ کو کہا دو گھنٹے میں میں آپ کو اور ان کے مند سے نکل گیا اور آپ فون پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے پانچ گھنٹے کال نہیں آیا چھٹوے گھنٹے میں جب انہوں کا کال آیا تو آپ نے ان کو تھوڑا آپ کے ٹون میں بات کرنے فرق تھا آپ کو پتا ہے ان چھ گھنٹوں کے اندر آپ کے ایموشنز میں کیا ہوا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے ایموشنز کتنا پاپ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایموشنز اس بھی پربو کے سامنے ڈال دیتے ہیں آپ کو پتا ہے پرانے ایموشنز میں لوگ ایموشنز میں جیتے تھے اس لیے برانیو چار میں لکھا گیا ہے اب ایک تلوار لی گئی ہے جو دونوں طرف سے چھوکی ہے وہ پران اور آتما کو الگ الگ کرے گی اس کا مطلب جب پربو کا وچن چلے گا وہ ایموشنز میں وار کرے گا تاکہ ایموشنز ختم ہو اور انسان آتما میں جہاں کوئی ہرٹنگ نہیں ہے آج دیکھئے کئی بار جب پرمیشنز آپ کے اوپر لوگوں کو چڑھائی کرنے کے لیے بیجتا ہے جو لوگ آپ کو برا کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ وہ تلوار ہے جو خدا آپ پہ چلاتا ہے تاکہ آپ پرانوں سے نکل کے سولش لائف سے باہر آ کے سپرٹ میں جی سکیں کیونکہ لکھا ہے پرمیشنز ڈھونتا ہے ایسے لوگوں کو جو آتما میں اس کی آراد نہ کرتے ہیں میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں یادی آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو انتظار کر رہا ہے اس گریٹس ایونٹ کا جب وہ بادلوں پہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا اور گریوٹی بھی ہمیں روک نہیں پائے گی اس سے ملنے کے لیے جو یہ ویٹ کر رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے یہ ہنہ کہتا ہے جنہیں یہ آشا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پوتر کرتے ہیں اپنی کمزوریاں ہر چیز اس کے سامنے انڈیل دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے آنے پر تیار رہیں آپ جانتے ہیں میرے لیے سب سے بڑے دکھ کی بات کیا ہوگی میں جانتا ہوں میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا آمین میں پھر سے کہتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں میرے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوگا لیکن اگر ہو تو سب سے بڑے دکھ کی بات جانتے ہیں میرے لیے کیا ہوگی کہ پربو آئے اور مجھے نہیں لے جائے اس سے بڑے دکھ کی بات ملنے کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب پرمیشور آئے میں ڈسکولیفائے ہو جاؤ تو نہیں چلے گا کیوں پربو سوکہ ہی کی تھی نا تو نہیں تو اندر کیسا تھا کیا آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دکھ کی بات ہوگی ارے میری فیملی میں کوئی چلا جائے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ وچن کہتا ہے میرے ماں میرے باپ واپس ملیں گے میں کسی کو نہیں کھوں گا ارے موت تو ہمارے لیے موت نہیں ہے صرف ایڈریس چینج کرنا ہے میں اپنے ماں باہ بائی بین سب سے واپس ملوں گا مہی ماں میں دکھیں گے وہ مجھے جیسے لازر نے ابراہم کو مہی ماں میں دیکھا تھا پر آپ مجھے بتائیے ایشو مسیح باطلوں پر آئے آپ نے اتنی گالیا کھائی لوگوں کی کہ آپ نے یہ چینج کیا ہے وہ چینج کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے اور ایشو مسیح باطلوں پر آئے اور آپ کو یہ کہیں جیسے اسے کواریوں سے کہا میں تمہیں نہیں جانتا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے اس سے پرچارکوں کو بربو کہے گا تم نے دشتہ اپنا نکالی بیماروں کو چنگا کیا پڑیے دس کواریوں کو بھی یہی وچن کہا گیا تھا کتنی بڑی باتیں بائیول بتاتی ہے آدھی کلیس سے آگئی آدھی نہیں گئی read it اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں یعنی آپ یہ آشا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو لینے کے لیے آئے گا ہر دن اپنے شدی کرن کا کام کیجئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پویتر ہو جائیے آپ ہو بھی نہیں سکتے پر at least آپ اندر سے کیسے ہیں پرتی دن پرمیشن کو بتائیے آپ کے لائے پر کوئی ایسا پاپ نہیں ہو جو آپ نے confess نہیں کیا at least confess کہ ہاں پرگو میں emotions پر hurt ہوتا ہوں مجھے سر میں یہ ہے میرے کو یہ ہے وہ ہے اندہیل دو اپنے آپ کو اگر آپ کہتے ہو نا کہ بردر کیا پربویشن ان کو لے کے جائے گا جو بلکل پویتر ہو گئے ہیں بلکل نہیں یاد رکھئے heaven for honest people ارے ہم تو second یا third جائیں گے آپ کو پتا ہے سورک میں پہلے کون گیا ہے سورک میں سب سے پہلے ایک چور گیا ہے سوچو honest بننا کتنا آسان ہے پویتر پرمیشن کرتا ہے ہم نہیں ہو سکتے بولیے میرے پیچھے جو اس پہ آشا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی ویسا ہی ویسا ہی پویتر کرتا ہے جیسا پربو آپ سب کو آششتے میں یہی کہوں گا always be honest جو